دوستو چونکہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے ایشیای ممالک کے اندر بھی پاکستان سے باہر بھی بہت سارے ملکوں کے اندر بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دو ایسے مشروع بتاؤں گا جس کو استعمال کرنے سے آپ ایسے محسوس کریں گے کہ جگر کے اندر تھنڈ پڑ گئی ہے یعنی گویا کے اندر اسی لگا ہوا ہے سینے کے اندر تھنڈک اس سے پشاپ کی جلن کا مسئلہ تضابیت کا مسئلہ پشاپ کے جل کر آنے کا مسئلہ رک رک کر آنے کا مسئلہ پشاپ کے پیلے آنے کا مسئلہ پشاپ بہت زیادہ پیلے کا لرکا ہے وہ مسئلہ ہو ایسی ہی بہت زیادہ پسینہ آتا ہو گرمی کی شدت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہو تو یہ سارے کے سارے مسائل انشاءاللہ تعالی ان دو مشروعات کو گوزانہ ترتیب کے ساتھ استعمال کرنے سے مکمل طور پر حل ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں ہم سارے خدیت سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے میری اللہ حرب و عزت کی دعا سے دعا ہے کہ کونی دنیا کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں اگر کوئی پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے بیماروں کو کامل اور مکمل صحت اتا فرمائے اور بیو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو خدا تعالیٰ سب کو اتا فرمائے دوستو گرمی کا موسم چل رہا ہے اور بہت شدت کی گرمی پڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشانی کے شکار ہیں ایشیائی ممالک کے اندر خاص طور پر اور پاکستان سے باہر بھی بہت سارے ملکوں کے اندر گرمی اروج پر ہے ہسینہ بہت زیادہ آتا ہے جسم کے اندر گرمائش کی پیلے زیادہ چل رہی ہوتی ہے پھر اوپر سے گرمی آ جائے تو بہت زیادہ مسائل کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دو ایسے مشروب بتانے والا ہوں ایک کو بلکل آسان اور سادہ سن ہیں ایک منٹ کے اندر تیار ہونے والے اور اس کو استعمال کرنے سے آپ ایسے محسوس کریں گے جیسے جسم کے اندر سینے کے اندر تھنڈک محسوس ہوگی جیسے گویا کے اندر ایسی چل رہا ہو گرمائش بلکل ختم ہو جائے گی ایسے ہی وہ تمام دوست جو مزدوری کا کام کرتے ہیں یا گرمی کے اندر ان کی مجبوری ہے باہر نکلنا بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو جو باہر نکلتے ہیں تو گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کے پشاب کا رنگ بہت زیادہ پیلا ہو جاتا ہے یا جل کر پشاب آتا ہے تکلیف سے پشاب آتا ہے یا قطرے قطرے کر کے پشاب آتا ہے یا پشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو سارے کے سارے احباب بھی ان مشروبات کا استعمال لگتار کریں انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو گرمی کا مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا گرمی کی شدت بھی محسوس نہیں ہوگی بہت زیادہ جو پسینہ آتا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور گرمی کی وجہ سے دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بھی بفضلی تارہ مکمل طور پر حل ہو جائیں گے نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ان کی ٹائٹل کے اندر میرے دوسری یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روبر بنسان جملی شہد زافران سلاجید اسمت سرما یا کسی بھی قسم کی دیگر عدویات موانا چاہیں سب سے پہلی چیز آپ نے شہد پانی کا استعمال کرنا ہے آسان ہے اللہ تعالی نے شہد کے اندر شفا رکھی ہے فی ذاتی ہی شہد کی مزاج کے اندر گرمی ہے لیکن جیسے ہی اس کو پانی کے ساتھ ملائے جاتا ہے تو اللہ تعالی نے اس میں یرکان کا علاج بھی رکھا ہوا ہے جو یرکان کے مریض ہیں شہد پانی کے استعمال کر کے یرکان سے رجات حاصل کر سکتے ہیں تو گرمیوں کا بہتری مشروع شہد اور پانی کے استعمال ہے ایک گلاس سادہ پانی لیں زیادہ ٹھنڈا نہ ہو گرم نہ ہو معتدل ہو اس میں ایک چمت ڈیٹھ چمت شہد ڈالیں اچھے طریقے سے اس کو مکس کر کے صبح خالی پیٹ اثر کے بعد دل میں کسی بھی وقت آپ پینا چاہیں بہترین قسم کا مشروع ہے گرمی کو فتم کر دے گئے انشاء اللہ تعالی دوسرا ایک گلاس پانی لے کر آپ اس میں ایک سے ڈیٹھ چمت تخمننگا ڈالنا ہے تخمے بالنگو ایک سے ڈیٹھ چمچ آپ نے ڈال کر پانی رہ دینا ہے تقریباً دس منٹ تک وہ بھوئے رہے ہیں دس منٹ کے بعد آپ نے اس کو پی لینا ہے انشاء اللہ ترہ ان دو نسخوں کو استعمال کرنے سے آپ کی گرمی کے مسائل مکمل طور پر حل ہو جائیں گے گرمی کی شدت پسینہ آنا پشاپ کا جل کر آنا تکلیف کے ساتھ آنا یہ سارے کے سارے مسائل بفضل ہی تارہ مکمل طور پر حل ہو جائیں گے تو سیدھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو پسندہ ہے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کلک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ